ہیلو ایڈیون آج ہم سی ایسیس ٹونٹی ایٹین کی کریکشن کو سال کریں گے جب بھی ہم سی ایسیس ٹونٹی ایٹین کی کریکشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رینن مارٹن کے ایڈوانس لیول یاد آ جاتی ہے رینن مارٹن کے ایڈوانس لیول ٹو تھرٹی فور پیج سے لے کر ٹو سکسٹی تک ہے اگر آپ نے یہ سال کی ہے تو اس کے چار سنٹینس آپ ایزیلی سال پریں گے اور یہ بہت ایمپارٹ انڈے فائد آپ کے لیے اگر آپ سی ایسیس میں اپیہ ہونے جا رہے ہیں پہلے سنٹینس کو ہم دیکھتے ہیں they only work when they have no money یاد رکھیں only جب بھی کسی work کے ساتھ آئے گا تو اندین صرف وہی ایکشن کرتا ہے سپوسٹو بھی they only work وہ صرف کام ہی کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صرف کام ہی کرتے ہیں مگر اس سنٹینس میں یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف ایک کی کنڈیشن پر کام کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو only یہاں پر misplaced ہے only آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے they work only when they have no money اب اس کی کریکشن ہو جائے گی اس کے بعد ہے they left the hotel here they had been staying in a car سوری staying in a car اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کار میں سٹک کر رہے تو مگر یہ غلط ہے اس کو کہتے ہیں dangling modifier یہ ایک ایکسٹرا فیز ہے جو اپنی جگہ پر نہیں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ hotel کے بعد hair ہے اس میں یہ mistake ہے یاد رکھیں place کے لئے جب بھی آپ related pronoun use کریں گے وہ ہو جائے گا where ٹھیک ہے جہاں پہ جب بھی آپ نے لکھنا ہے جہاں پہ ٹھیک ہے place کے لئے ہم نے ہمیشہ related pronoun where ہی لگانا ہے اب یہ ایکسٹرا فیز ہے dangling modifier یا آپ اس کو end رکھیں start end میں sweet نہیں کرتا تو آپ نے start میں رکھنا ہے کیسے ہو جائے گا inner car ٹھیک ہے کاما they left hotel where they had been staying ٹھیک ہے اب اس کی یہ correction ہو جائے گی mean اب وہ car میں گئے they left hotel اس نے اپنے hotel کو چھوڑا جہاں پر وہ رہ رہے ٹھیک اب یہ correction آئی گئی یہ dangling modifier جو ہمیشہ ہم نے کاما کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے یا end میں لکھنا ہوتا ہے یا start مگر کبھی کبھار وہ end میں کبھی sweet بھی نہیں کرتا تو ہم نے اس کو start بھی لے اس کے بعد ہے i cannot by no means allow you to do so یاد رکھنا css میں do negation کبھی value نہیں ہوتی اگر آپ not دیا ہے تو no کبھی نہیں دینا ہے تو یہاں پر i cannot by no means نہیں ہو جائے گا by any means ہو جائے گا ٹھیک no نہیں آئے گا by any means allow you to do so اب یہ ہی اس میں correction تھی کہ 2 negation آگئے تھے یہاں پر not تھا یہاں پر low ٹھیک اب ہم اگلا sentence دیکھتے ہیں my friend said he never remembered having read a more enjoyable نہیں وہ یاد ہی نہیں کرے گا تو اس نے کبھی enjoyable book کسے پڑی ہے تو یہاں پر never place جو ہیں غلط ہیں تو یہ ہو جائے گا my friend said he remembered never اس نے کبھی ٹھیک ہے وہ never کی meaning کبھی not نہیں ہوتی وہاں پر rennen martin میں لکھا ہوا ہے my friend said he remembered never having read a more enjoyable book ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں next sentence کی طرف going up the hill in old temple was seen یہاں پر آپ کو کوئی subject نظر نہیں آرہا ہوگا تو ہم نے یہاں پر passive لگا ہوا ہے اور یہاں پر ایک extra phrase لگا ہوا ہے ہم نے دیکھنا یہاں پر کوئی subject بھی نہیں ہے تو ایک subject دیں گے going up the hill i saw in old temple بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ simple as teacher ایسے بھی کہتے ہیں in old temple was seen by me تو اس کی جو formal correction ہو جائے i saw in old temple i saw in old temple ٹھیک یہ جائے گا going up the hill i saw in old temple کیونکہ پہلے یہاں پر کوئی subject نہیں دہ پتہ نہیں کہ اس نے old temple دیکھا اس کے بعد six sentence بڑھا ہے جب یہ سات sentence کر جائیں گے تو next sentence ہوئی ہوگا i was rather impressed by the manners of orator than by his manners ٹھیک وہ اپنے ساتھ ہمیشہ یا تو دو verb کے ساتھ یوز ہوتی ہیں یا سبجیٹ کے ساتھ دو آبجیٹ کے ساتھ اب یہاں پر رادر یوز ہوا ہے کس کے ساتھ من ور کے ساتھ اور جو then یوز ہوا ہے کس کے ساتھ ہوا ہے میں ایک الگ class کے ساتھ یوز ہوا ہیں ٹھیک اب یہ ہو جائے آئی واز امپریسٹ رادر بھائے رادر بھائی دی مینر آف اوریٹر دین بھائی ہیس مینر ٹھیک ہے اب یہ یہ ساتھ آئلی بٹ آلسو کے کریکشن ہوتی سمپل یہ ہوتی دیکھیں اس میں آسان یہ ہے رادر کے بات جو چیز آئی ہے دین دیکھیں رادر کے بات پری پوزیشن آگئی ہے اس کے بعد آنی چلی اس کے بعد آف آپ لوگ پتا ہے جتنے uncountable ناؤن ہیں ان کے ساتھ ہم نے کبھی بھی آرٹیکل نہیں لگانا ہے کوئی بھی آرٹیکل تو ویدر ہمارا کیا ہے uncountable ناؤن ہے تو اس کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگانا سب سے پہلے تو اس میں ایک ڈینگلنگ موڈیفائر لگا ہوا ہے کسی بندے کے مطابق اس نے پرفارم نہیں کیا ہے یہ 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 پر آ جائے گا ٹھیک اس کو ہم نے اٹھا کر یہ پر لگانا ہے اب نیکس ہو جائے گا سٹین ٹریکس وچ وچ کے بعد کوئی نہیں ہے یہ پر آ جائے گیا کہ کوئی بندہ ہے جس نے اس کو سکھا ہے which he had thought نہیں ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا thought which he had taught it mean کچھ tricks تھی ایک بندے نے اس کو سکھائی تھی کسی bird کو اس نے ایک دن وہ اس طرح پر فارم نہیں کیا اس کی کریکشن ہو جائے گی one day the bird did not perform to his satisfaction certain tricks which he had taught it ٹھیک ہے اب اس کی کریکشن یہ ہو جائے گی یہ ہمارا ڈنگلنگ موڈیفائر کی کریکشن ہے اس کے علاوہ تھاٹ کی نہیں آئے گا ٹار آئے گا یہاں پر سبجیک لسنگ تھا جو تک کہ جو ہو لء آ República جو آئے